رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم اردو گرامر میں اسم جانیں گے اس کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں منصال کے طور پر یہ میز شیر درخت اور ٹوپی یہ سب جانور درخت مختلف اشیاء کے نام ہیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والی زندگی کی اقسام پروڑوں اور عربوں میں ہیں اور ابھی تک سائنستان صرف تھوڑے سے چیزوں کو نام دے پائے ہیں اللہ اللہ قرآن بیر میں سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کی اگر ہو تم سچے صرف اللہ تعالی نے انسان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور چیزوں کے نام رکھے آپ دیکھیں شیر چیتا بکری آپ کے جتنے جانور پائے جاتے ہیں وہ اپنے چیزوں کے نام نہیں رکھتے حالانکہ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں تو رب کائنات کا تعرف کون سی کتاب میں ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن تو پیارے بچوں اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کی بھیج ہوئی کتاب کو پڑھیں ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آتی ہو تو لازم کر لیں کہ روز تجمے کے ساتھ قرآن ضرور پڑھنا ہے تو اب ہم اسم کو پہچانیں گے یہ چند آپ کے سامنے تصویریں ہیں ان میں سے دیکھیں یہ کافی پینسل لیں اور اسم کے نام لکھتے جائیں یہ چڑیا ہے آپ روز اس کو دیکھتے ہیں پھر لکھیں آپ کافی پینسل کے اوپر کلم سے پینسل سے اپنی کافی کے اوپر سکول آتے ہیں تو لکھنا سیکھتے ہیں سکول آنے کے لیے آپ پاہوں میں جوتا پہنتے ہیں اور جوتے سے چلتے ہیں یہ آپ کھانا کھاتے ہیں دوپیر کو صبح ناشتہ اور یہ آپ نے اپنی پالتو بلی بھی ہو سکتا ہے رکھی ہو یا آپ اپنے اس گفت بلی کو دیکھتے ہیں پھر آپ میں سے بہت سے لوگ سیر کرنے لاہور گئے ہوں گے کیونکہ لاہور میں منارے پاکستان بادشاہی مسجد اور قلعہ شائع قلعہ وہ ساری چیزیں ہیں پھر ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بچے کا نام ساجد بھی ہو اور جب ہم موں سے بات کرتے ہیں کہو تو ہم بولنا اس کو کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں سے اسم کون کون سے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں جواب چیک کرنے سے پہلے اسم کی ہم نے جو تعریف ہے وہ دیکھی تھی کہ کسی جگہ یا چیز کا نام تو آپ دیکھیں پرندے کا نام چڑیا ہے جانور کا نام بلی ہے لاہور جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ ایک مشہور تاریخی شہر ہے جو پنجاب کا میں واقع ہے پھر جوتا پہننے کی چیز ہے اور ساجد بچے کا نام ہے تو یہ ساری چیزیں اسم ہیں ٹھیک ہے یہ اسم کی تعریفیں پوری اترتی ہیں لیکن کھانا لکھنا اور کہنا یہ کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو یہ اسم کی تعریفیں پورے نہیں اترتے تو یہ اسم میں نہیں آتے تو امید ہے آپ کو اسم کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی اب آپ کے سامنے میں کچھ جملے رکھتی ہوں اس میں آپ اسم کے گرد دائرہ بنائیں گے ٹھیک ہے پہلا جملہ ہے بچے نے سابن سے ہاتھ دھوے اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کونسی چیزیں ہیں جو اس میں ان کے گرد دائرہ لگائیں اپنی کاپی بک کھولیں یا اپنی کاپی کے اوپر ان کے نام لکھ لیں تو اب آپ دیکھیں کہ بچہ سابن بھی ایک چیز ہے اور اس کا جسم کا حصہ ہاتھ ہے تو بچے سابن اور ہاتھ جو ہیں یہ اس میں پھر بلی دودھ پی رہی تھی ابھی ہم نے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ بلی ایک جانور کا نام ہے اور دودھ ایک مایا ہے جو کہ گائے بھینس اور بکری دیتے ہیں تو بلی دودھ پی رہی تھی تو بلی اور دودھ دونوں اس میں چیزوں کے نام ہے جانور کے نام ہے پھر علی نے پینسل سے تصویر بنائی اب اس جملے پر گوھر کریں علی ایک بچے کا نام ہے پینسل ایک چیز کا نام ہے جس سے آپ لکھتے ہو اور تصویر جب تصویر بناتے ہیں تو تصویر بھی ایک چیز کا نام ہے تو علی پینسل اور تصویر جو ہیں وہ اسم ہیں پھر اگلا جملہ ہے کرکٹ بہت اچھا کھیل ہے اس میں بھی دیکھیں کہ اسم جو ہے وہ کون سا ہے تو آپ دیکھیں کہ کھیل بہت سارے کھیل ہیں اور کرکٹ ایک کھیل کا نام ہے جس میں بیٹ اور بلہ استعمال بلہ اور گیند استعمال کرتے ہیں ایک ٹیم بالنگ کرتی ہے ایک بیٹنگ کرتی ہے تو فرکٹ جو ہے وہ اسم کی تاریخ پر پورا اترتا ہے پھر ہے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے ہم تازہ ہوا لینے کے لیے کھڑکیاں رکھتے ہیں اور کمرے کی کھڑکی کھولنے کا مطلب ہے تازہ ہوا اندر آ رہی ہے اب اس جملے میں اسم کے گرد دائرہ لگائیں تو کمرے اور کھڑکی کمرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور پھرکی اس کے اندر دروازے چھوٹی وہ ہوتی ہے تو پیارے بچے امیدہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں